پاکستان 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 تارگٹ کلنگ بند کرو بند کرو تارگٹ کلنگ بند کرو بند کرو تارگٹ کلنگ بند کرو منواز سنہ منواز سنہ منواز سنہ مرندر مہدی نریندر موڈی منوہ سینہ منوہ سینہ نریندر موڈی میاد تم کا قتل بند کرو بند کرو میاد تم کا قتل بند کرو بند کرو بند کرو بند کرو بند کرو آمد کرو چپ صاحب کیا کہیں گے جس طرح سے یہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے رجوری میں اور نہتے لوگوں کی جانے گئی ہیں دیکھئے بدقسمتی ہے ہماری اس یونین ٹیورٹی کی یا ہمارے دیش میں جو ہماری رہست میں جو سلسلہ چل رہا ہے پچھلے کئی مہینوں سے ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جاری ہے پہلے کشمیر میں ایک واقعہ ہوا دو ہوئے تین ہوئے چار ہوئے بقاہدہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی اور اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمہوں میں پچھلے کچھ دنوں سے جتنے واقعات ہوگے جن میں میں کہوں گا کہ جو واقعہ کل ہوا پرسوں ہوا جو رجوری میں واقعہ ہوا جو ڈھانگری آہ پنچائے تھی وہاں اور ان لوگوں نے ایک بقاعدہ سروے کرنے کے بعد کچھ فیملی کو نشانہ بنانے کے لئے پہلے سروے کیا اور ان کو ٹارگٹ کیا جس میں ہمارے چھے نہتے لوگوں کی جانے چلی گئیں پہلے دوسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے سوچنے کے بعد یہ ہے کہ جب چار لوگوں کی جانے چلی گئیں تو اس کے بعد یہاں بھی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے وہ ایڑیا سینٹائز کیا جاتا ہے اور دوسرے ہی دن سوری دے کے بعد اسی ایڑیا میں جو بلاسٹ ہوا جس میں دو بچوں کی جانے چلی گئیں یہ بڑی ایک نالائکی ہے بڑی الپ لاننگ ہے اور میں سمجھ تو ہوں کہ یہ ہماری سیکیورٹی فورسز کی بڑی کمزوری ہے اور یہاں تک ہماری پارٹی کا سبند ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب گناہم جو ازاد صاحب نے بھی وہاں سے کنڈیم کیا اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ابھی تک ہم آہ آتنکباد کو روک نہیں پائے ہم کلیمز تو بڑے بڑے کرتے ہیں دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن آج تک ٹررنزم کو لگام نہیں دے سکے اور جو رجوری میں واقعہ ہوا آج جتنے ہمارے ساتھی یہاں آہ دیموکریٹ ازاد پارٹی کے ساتھی کھڑے ہیں ہم لوگ سب نمبر ون اس کو کنڈیم کرتے ہیں نمبر دو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایڈمیسٹریشن کی نلائکی اس لیے ہے کہ جن لوگوں کو بی ڈی سی کے جو ممبر تھے جن کو رائفل دیا گئے تھے ان سے رائفل ویڈراؤ کیا گئے کہ ان کی عمر ساتھ سال ہو چکی ہے لیکن ان کو رائفل واپس نہیں دیا گئے اگر وہ رائفلیں دی جاتی ہیں تو شاید ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ہمارا اتنا نقصان نہیں ہوتا ہماری پارٹی کے اور سے ہماری پوری ہمدردی ان پریواروں کے ساتھ ہے جن کا نقصان ہوا اور جو دس دس لاکھ کا محافظہ دیا گیا ہم اس سے بھی سہمد نہیں ہیں آئے دس لاکھ کچھ بھی نہیں ہے محافظہ زیادہ ہونا چاہیے اور ان پریواروں کو زیادہ سے زیادہ سیکیورٹی دی جائے اوبرال ہم سرکار سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ٹارگٹ کلنگ بند ہونی چاہیے سرکار سخت قدم اٹھائے سیکیورٹی اپریٹرز کو زیادہ مضبوط کرے اور ہماری طرف سے ان پریواروں کو پوری پوری سہانب ہوتی ہے اور ہماری کنڈولنسز ہیں اور جو ان پریوار کے لوگ بچے ہیں جو رہ گئے ہیں بچائے ہماری پوری ہمدردی ان کے ساتھ بھی ہے اور ہم یہاں سے ڈیمان کرتے ہیں آج کے دن یہ کینڈل لائٹ جو مارج ہم نے کیا ہے اس میں ڈیمان کرتے ہیں کہ سرکار کو زیادہ پرو ایکٹیو سٹیپ اٹھانے چاہیے سیکیورٹی اپریز کو اچھا کرنا چاہیے تاکہ اس قسم کے واقعات نہیں ہو سکے